یا فاطمہ احمد کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرہ ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد وعلى آلہِ طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الاراظین قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحابا لکہف برقیم کانو من آیاتنا عجابا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اللہ شمعہ بربدگارِ عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں نبی اور اولادِ نبی کی محبت نصیب فرمائی خدا ہونے مطال کا بہت لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مادہ پرستی کی زمانے میں نفس پرستی کی زمانے میں سید و شہدہ کی محبت ان کے فرشِ عذا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کیا نہیں معلوم آپ کے اور ہماری کتنی نسلوں نے قربانی دی ہوگی جس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچیں ان تمام نسلوں کا احسان قبول کرتے ہوئے خاص کر ان ماںوں کا احسان قبول کرتے ہوئے جنہوں نے ہمیں حب حسین سکھایا جنہوں نے ہمیں گودیوں میں تھاما اور دوسرے ہاتھ سے یا حسین کا ماتم کیا ان تمام لوگوں کا احسان قبول کرتے ہوئے جنہوں نے ہمیں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی محبت سکھائی جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس فکر کو بلند رکھنے کے لیے آج اگر مولا کا پرچم کہیں بلند ہے تو اس کے پیچھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کا پاکی زخون باہر تب یہ پرچم بلند ہوا تو ہم اور آپ ان تمام لوگوں کی کوششوں جانسانیوں فدہ کاریوں قربانیوں کا اطراف کرتے ہیں ان تمام کی درجات کی بلندی کے لیے اپنے والدین کی آئیزہ آقربہ کی جو دنیا سے گزر گئے مغفرت کے لیے اپنی اولاد کی صلاح کے لیے فلاح کے لیے کہ خدا قیامت تک ہماری تمام نصروں کو اہلِ بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ ہم سب کو امام کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد ہے اللہ صل على محمد و آل محمد و عجل فرج مندس کہن قاد بیبی ام العیمہ کی شہادت کی مناظبت سے ہے بیبی کی شہادت پر تمام معصومین صاحبِ عزا ہوتے ہیں ہر معصوم نے بیبی کی شہادت کا غم مناؤیا ہے امامِ اول سے لے کر وقت کے امام تک سب صاحبِ آزان تمام آئمہ کے حضور بالعخص نبی و خدا کے حضور شہزادی کونین کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد سل على محمد آل محمد و عجل فرجوں دان محسنم پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف مل رہا ہم نے جب سے مجالس پڑھنا شروع کی اب تو یاد نہیں آتا کہ کب سے تو یہ تیہ گیا کہ ہم جہاں کہیں پہلی دفعہ جائیں گے کچھ نہ کچھ نکات مجلس کے حوالے سے عرض کریں گے اور چونکہ یہاں پہ پہلی دفعہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے تو وہ چند نکات میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر کبھی ہم ایسی جگہ عاشرہ پڑھ رہے ہوں خمسہ پڑھ رہے ہوں تو ایک دن تو اسی کے اوپر لگا دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ میں آپ کے زیادہ وقت نہیں لوں گا اور چند منٹس میں ان نکات کو بہت تیزی سے عرض کروں گا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اللہ صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فراج صلی اللہ علیہ وسلم ان نکات تھوڑے سے تکلیف دے بھی ہوتے ہیں جو میں عرض کیا کرتا ہوں اور بہت تیزی میں انسان جب کہتا ہے تو اس کی بات ان نکات کے مفہوم کو پہنچانا اور مشکل ہو جاتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اتنا تکلیف دے بھی نہ ہو اور وہ بات بھی پہنچ جائے اب تک لیکن بہرحال تھوڑی سی سختی ہے اس کے اندر تو اس پہ آپ مجھے پہلے ہی معاف فرمائی کہ اگر کسی کے دل آزاری ہو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ میرا اپنا ایک انداز ہے مجلس پڑھنے کا اس کے لیے بھی اگر کسی کو سہمت ہو رہی ہو تو میں مادت چاہتا ہوں لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی علاقے میں مسجدیں کم ہو رہی ہوں میں نے نہیں دیکھا مسجدیں بڑھ رہی ہیں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ازداری کم ہو رہی ہوں نہیں میں نے نہیں دیکھا ازداری بڑھ رہی ہے اچھا کہیں آپ نے دیکھا کہ دین کی کتاب میں قرآن کریم نہجل بلاغہ یہ چھپنا کم ہو رہا ہو یہ بھی نہیں دیکھا یہ بھی بڑھڑا ہے بلکل قصتہ مختصر کرتے ہوئے کراچی جیسے شہر میں آپ رہ رہے ہیں ہمارا بہت پرانا ایک تخمینہ تھا کہ کراچی شہر میں ایک سال میں کتنی مجلسیں ہوتی ہوں گے بہت پرانی بات تھی چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہم نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تو بلکل سراسر سمجھ دیجئے کہ انگلیوں پر اگر ہم حساب کتاب کرے کوئی ایسا نہیں کیا کہ سروے کیا اسٹیٹسٹکس لیے نہیں بلکل انگلیوں پر حساب کتاب کرے تو مثلا کراچی کی عبادی اب اوفیشل اسٹیٹسٹکس تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن بہرحال دو کروڑ تو تقریبا سب ہی مانتے ہیں کہ کراچی میں اتنی عبادی تو ہوگی ہے اچھا کیا کہتے ہیں دو کروڑوں میں تو دشمن بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس ملک میں پندرہ فیصد تو ہیں ہی جو دشمن ممالک ہیں جو ہم لوگوں سے خوش نہیں ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عبادی میں پندرہ فیصد تو وہ لوگ ہیں کم از کم جو ایک خاص نقطہ نظر سے اہل بیت اتھار کو دیکھتے ہیں بھئی دو کروڑ کی عبادی میں اگر ہم پندرہ فیصد بھی ہوئے تو تیس لاکھ تو ہو گئے پھر صحیح ہے نا تیس لاکھ اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ تیس لاکھ کو پانچ پہ تقسیم کر دیتے ہیں کیوں ہم چاہتے ہیں دیکھیں کہ کراچی شہر میں اہل بیت کے چانے والوں کے گھر کتنے ہیں تو مثلا میں کیا حساب کر رہا ہوں میں یہ حساب کر رہا ہوں کہ بھئی میاں بی بی ہوں تین بچے ہوں ایوریج میں کسی کے ہاں چھے ہوں گے کسی کے ہاں دو ہوں گے لیکن بہارحال ایک ایوریج میں تین لگا لوں چار لگا لیتا ہوں تو چھے پہ تقسیم کر دیتا ہوں تیس لاکھ جو ہوئے تھے چھے پہ تقسیم کر دیا کتنے لاکھ ہو گیا پانچ لاکھ صحیح پانچ لاکھ گھر اہل بیت کے چانے والوں کے اس کراچی میں ہوں گے کم سے کم اچھا باقی جو دوسرے مقاتبے فکر ہیں وہ مجلسیں نہیں کرتے کیا وہ بھی کرتے ہیں میں تو کم سے کم کی بات کر رہا ہوں پانچ لاکھ تو ہوئے اچھا آپ خود بتائیے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں ہر گھرانہ سال میں ایک مجلس کروا لیتا ہوگا سالانہ کسی کے سیمم کی کسی کے چہلم کی کسی کی برسی کی خواتین کی مجلس مردوں کی مجلس ہوتی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہو گئی ہو گئی نہ اچھا گھروں کو علاوہ یہاں پہ امام بارگاہ کتنے ہیں کراچی میں میرا نہیں خیال کسی کے پاس بھی حساب کتاب ہو کے کتنے ہیں ایک دفعہ صرف ہم نے یہ حساب کیا ہے کہ جمعہ کتنے ہو رہے ہیں آپ کو بتائیں ہمارے یہاں جمعہ کے لیے شرد ہے کہ اتنے کلومیٹر کے فاصلے کے اندر نہیں کرنا ہے لیکن بہرحال کچھ جگہوں پہ فاصلہ منٹین ہوا ہوا ہے کچھ جگہوں پہ نہیں ہوا ہوا ہے ہم نے معلوم کیا کہ بھئی یہاں کتنے جمعہ ہیں کوئی ایک پبلکیشن تھا وہ ہم امام جمعہ تک پہنچانا چاہ رہے تھے تو پتہ جلا کہ بھئی کم از کم بھی کراچی میں اُس زمانے میں بائیس جگہ پر جمعہ تو کنفم ہوئی رہا ہے کم سے کم اچھا یہاں پر ایک اور خوبی ہے جو پاکستان میں درہا کم ہے پاکستان میں بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں امام بارگاہ دس بیس دن کھلتے ہیں سال میں باقی وقت میں بند رہتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہوتا مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ امام بارگاہ سارے سال کچھ نہ کچھ کھرتا رہتا ہوگا کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے لئے بند رہا نہیں نہیں ہوتا ہفتے کو اچوار کو کوئی برسی کی مجلس چہلوں کی مجلس ہوتی رہتی ہے تو بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ محرم و سفر و ایام عذا کے علاوہ بھی چھٹی کے دن تین تین مجلسیں ہو رہی ہیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھا تھا خاندان کتنے ہوئے تھے پانچ لاکھ امام بارگاہ کتنے سب امام بارگاہ کم سے کم دو تین اشرے تو سال میں رکھوائی لیتے ہوں گے نا کتنی مجلسیں ایک سال میں ہوتی ہیں کراچی میں لیکن صرف خاندانوں کا ہی حساب لگاؤں تو پانچ لاکھ بن رہے تھے جمعہ کو لگاؤں مسجدوں میں امام بارگاہوں کے اندر اشرے ہوتے ہیں ایک بہت سارے امام بارگاہ میں جانتا ہوں جہاں پورے دو مہینے آٹھ دن ہر روز مجلس ہوتی ہے یہاں پر بھی شاید ایسی ہوتا ہوگا تو کتنی لاکھ مجلسیں ہوتی ہیں کراچی میں حساب نہیں ہے حیقت یہ کہ حساب نہیں ہے اچھا اب میں آپ سے ایک بار سپر آسان حضرت کے ساتھ اتنی مجلسیں اتنی مسجدیں اتنا قرآن اتنی حدیث سب کچھ حضرت کے ساتھ سچائی بڑھ رہی ہے پیار محبت بڑھ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کا چین بڑھ رہا ہے یہ کیا ہوا نمازیں بڑھ رہی ہیں مسجدیں بڑھ رہی ہیں امام بارگاہ بڑھ رہی ہیں کتابیں بڑھ رہی ہیں سب کچھ بڑھ رہا ہے جو ان کے نتیجے میں ملنا تھا وہ نہیں ہو رہا کبھی سکون سے بیٹھ کر اس کو سوچے گا یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی ہے آپ ممکن ہے کوئی یہ کہتا ہے اگر میں آپ سے یہ کہتا ہے بھئی دولت بڑھ رہی ہے تو آپ کہہ سکتے تھے دین نے تھوڑی کہا تھا کہ دولت دے گا دین نے نہیں کہا تھا لیکن بھئی چلو میں نے تو دولت کا نام ہی نہیں لیا اسی لئے میں نے تو آپ سے یہ کہا بھئی دینداروں کے اندر سچائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے سچائی تو ہونی چاہیے وہ سچائی بڑھ رہی ہے بڑھنا تو چھوڑو امانتداری بڑھ رہی ہے تو پھر اگر یہ صدق اور امانتداری نہیں بڑھ رہی تو یہ صادق اور امین کے ماننے والے سکھا کیا رہے ہیں ایک دوسرے کو کیا سکھا رہے ہیں پھر یہ لوگ خاندانوں کی محبت نہیں بڑھ رہی شک ہے اس میں چلو آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا نا ایک چیز صرف ہوتی تو وہی کافی تھی مل جاتا وہی کیا چیز دلوں کو سکون بڑھ رہا ہے یہ تو بڑھ جاتا یہ بھی نہیں بڑھ رہا میں تو باقی باتیں کی نہیں حسن صفائی بڑھ رہی ہو سیکیورٹی بڑھ رہی ہو اور دولت بڑھ رہی ہو نہیں وہ سب چھوڑ دیتے ہیں بھائی یہ دل کو سکون یہ تو ذاتی مسئلہ ہے نا یہ بھی نہیں بڑھ رہا تو بندگاہ نے خدا یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اب میں نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا طالب علموں کا کام ہی ہے کہ سوچیں تو میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جہاں کہیں سے بھی ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ذمہ دار میری جیسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں البتہ اس پہ کبھی اور آپ کی خدمت میں کوئی اور بیان کر دے گا اچھے طریقے سے بہتر ہوگا کہ یہ جو بولتے ہیں اس کو لاتا کون ہے کوئی نہیں لاتا پبلک لاتی ہے ارگنائزرز بھی نہیں لاتے میں آپ کو بتا دوں پبلک لاتی ہے یہ سب کام ادھر کئی ہے تو بہرحال میں اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتا ہوں بولنے والوں کی ذمہ داری بولنے والوں کی کیا ذمہ داری ہوئی کہاں مشکل پیش آئی دیکھیں سخت بات ہو گئی نا بہت معذرت چاہتا ہوں درود بیجے گا محمد و آل محمد حال صل على محمد و آل محمد عجل فرق اصلاح میں ہم لوگ کے ہماری زندگی میں ایک مشکل ہے ایک دیکھیں جنت میں آئیڈیل جگہ ہے جنت آئیڈیل جگہ ہے کیسی آئیڈیل جگہ ہے آپ کی صحیح نہیں تھکاوٹ دور کرنے کے لئے قرآن کریم فرماتا ہے جنت میں ہم نے نہریں جاری کی ہیں کتنی نہریں ہیں جنت میں شاید آپ نے نہیں سوچا ہوگا اس انداز میں لیکن میں آپ کی خدمت میں آرز کر دیتا ہوں پانی کی نہر ہے یا نہیں ہے پانی کی نہر ہے دودھ کی نہر ہے جنت میں یا نہیں ہے دودھ کی نہر بھی ہے اچھا اور جنابِ آلی شہد کی نہر ہے شہد کی نہر بھی ہے مختلف قسم کے پینے کی اشیاء ان کی نہریں ہیں یا نہیں ہیں جس کو عربی میں شراب کہتے ہیں اردو میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے عربی میں تو شرب سے آیا ہے شرب کا مطلب پینا ما شربتم شربتم یعنی پینا تب تم پیو تو مختلف قسم کی نہر ہیں اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا ہوں آپ کتنے کلو شہد پی سکتے ہیں کہ آپ کو نہر چاہیے جنت میں بھئی کوئی عد ہوتی ہے پینے کی بھی اور شہد جیسی چیز میں آپ کو اگر دو کلو شہد دے دوں ایک بوتل میں ڈال کے اور آپ سے کہوں کہ یہ در آپ پی کے دکھاؤ آپ نہیں پی سکتے ہیں تو بھئی یہ جنتی کا پیٹ کیسا ہے کہ اس کی لئے جنت میں پوری شہد کی نہر بہا دی گئی ہے تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں دو جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا ہے نا اس میں اتنی زیادہ لیمٹس ہیں ہر خوشی کے پیچھے ایک غم چھپا ہوا ہے اور ہر غم کے پیچھے ایک خوشی چھپی ہوئی ہے یہ اس دنیا میں عجیب صورتحال ہے انما عل اسر یسرا ہر سختی کے پیچھے ایک آسانی ہے سیج علاللہ بعد اسر یسرا سختی کے بعد خدا انہوں نے مطالعہ کا آسانی قرار دے گا لیکن ایک اور مشکل بھی ہے وجہ کے بارحال ایک عجیب حقیقت ہے دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر اس دنیا کا مطلب کیا ہے یہ جو موت سے پہلے کی ہے اس کے اندر ایک مشکل ہے وہ کیا اس دنیا کو اس زمانے کو ہم لوگوں کے درمیان گھوماتے رہیں گے گھوماتے رہیں گے کیا مطلب آج ایک طاقت میں آئے گا کل وہی شخص کمزوری میں آئے گا جو ہماری طرح عمر گزار رہے ہیں یا گزار چکے ہیں ان کو تو اس بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھئی آپ اگر آپ کی عمر مثال کی طور پر چونٹیز میں ہیں اور آپ اس وقت طاقتور ہیں کمزوری آئے گی یا نہیں آئے گی آئے گی آج اتنے طاقتور ہیں کہ پوری قوم کو ایک آپ لقب دے بیٹھیں کل صبح تو کیا آپ کمزور پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے مولا کا فرمان ہے دو پڑے خوبصورت فرمان میں آپ کا وقت لینے کی طرف چلا گیا دو فرمان بہت خوبصورت میں آرز کروں آپ کی خدمت میں فرمائے تکبر فی الولایت ذل فی العزل طاقت میں ہوتے ہوئے تکبر دکھانا طاقت کے بعد ذلت اٹھانے کے برابر ہے بھئی طاقت میں تھے تکبر دکھایا تم سمجھ دو تم نے اپنی ذلت کے پیپر پر سائن کر دیا ہے اب تمہیں ذلت اٹھانی ہے اس ذلت سے کون بچے گا جو طاقت کے زمانے میں تکبر نہ دکھائے ان کے ساری دکھا دیں تکبر دکھائیے بس پھر اب تمہارا معاملہ تیہ ہو گیا اور اگر کسی کو نہیں نظر آرہا تو ہم اس سے کہیں گے ذرا آنکھیں کھول کے صدام حسین کو ڈھونڈو کہاں ہیں کہاں ہیں بھئی اور جس نے اپنا سب کچھ خدا پر قربان کیا وہ کہاں ہیں آپ کی حب اہلِ بیت میں ایک اضافے کے لیے یا کیا یہ اس کو پورا کرنے کے لیے ایک جملہ آرز کروں کہ جب یہ صدام حسین کا دور تھا ہم تو دیکھتے تھے ہمارے جمانی کے زمانہ بہا چیلنجنگ زمانہ تھا اس زمانے میں ایران اراک کی جنگ چل رہی تھی زیارتوں پر پاوندیاں تھی بڑی بندشیں تھی بڑی سخت زمانہ تھا اہلِ بیت کے چاہنے والے یوں شہید ہو رہے تھے ایسے مارے جا رہے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ یعنی ایسا ٹائم بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب روزانہ اراق کے اندر دو سو لوگ شہید ہوتے تھے دو سو اور وہ جو جنگوں میں شہید ہوتے تھے ان کا تو کوئی ریکرڈ ہی نہیں حساب ہی نہیں بڑا سخت دور تھا اچھا وہ جو صدام حسین تھا وہ اتنا طاقت بڑھتا اس نے تیس سال تک اربعین کو روکے رکھا تھا تیس سال تک ستم کیا اس نے اربعین کو روکے رکھا دو ہزار تین میں اس کا تختہ اُلٹ گیا جب اس کا تختہ اُلٹا تو پہلا اربعین ہوا پہلا اربعین ہوا بہت اچھی طرح مجھے یاد میں ٹیلویجن کے اوپر لگا کے دیکھ رہا تھا کہ اربعین ہو رہا ہے اور وہاں پر لوگ مختلف قسم کے ریلیز نکال رہے تھے تیس سال کے بعد پہلی دفعہ ریلیز نکال رہی تھیں تو اس میں پمفلیٹس بینرز لوگوں نے تھامے ہوئے تھے مجھے چونکہ اپنی دینی تعلیم کی وجہ سے عربی تھوڑی بہت آتی ہے تو میں بینرز اور پمفلیٹس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا ان پر کیا لکھا ہے ایک میں ایک ایسا جملہ لکھا تھا غزب کا جملہ یہ بات ہے دو ہزار تین کی آج سے سترہ سال پہلے کی بات اس بینر کے اوپر لکھا تھا دیکھ سدام تو مر گیا حسین زندہ ہے تو مر گیا حسین زندہ ہے درود بھیجے محمد و آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد آج جل تو آجزان محمد یہ دنیا تضاہم کی جگہ ہے اس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی کہتے ہیں تضاہم کانٹرڈکشن آتا ہے یہاں ایک خوشی آئے گی ایک غم جنت میں کہ خوشی غم میں تضاہم ہے نہیں وہاں تضاہم نہیں وہاں صرف خوشی ہے جہنم میں کہ ہر غم کے پیچھے خوشی بھی آئے گی نہیں جہنم میں صرف غم ہے پھر وہاں خوشی نہیں ہے تو تضاہم اس دنیا کے اندر ہے اچھا کھانا کھاؤ گے ممکنی طبیعت خراب ہو جائی بہت زیادہ سو گے ممکنی طبیعت خراب ہو جائی کچھ بھی کر لو بالاخر کتنے ہی طاقت پر کیوں نہ ہو کہیں کمزوری آئے گی کتنی تمہاری حکومت چلے بالاخر حکومت ختم ہو جائی تو یہ اس دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے مائک نکل گیا درود بھیجے محمد و آل محمد ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد و آجل اس دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے آگے دنیا میں یہ مسئلہ نہیں ہے جب اس دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے تو ہمیں کہ ایک چیز لینے ہوتی ہے دوسری چیز چھوڑنے ہوتی ہے یہ اس دنیا کی کہانی ہے آپ کو کمال پہ پہنچنا ہے کچھ قربان کرنا پڑے گا چھوٹی چی دنیا کی کوئی چیز لے لی جائے مثلاً آج کل تو پتہ نہیں بچوں کے ایگزیمز لیے بغیری کہیں نہ آگے بڑھا دیں پھر دوبارہ سے لیکن مثلاً اگر کسی بچے کو اگلی کلاس میں بھی جانا ہوتا ہے تو وہ ایک ایگزیم دینا پڑ جاتا ہے اس میں سختی اٹھانی پڑ جاتی ہے بھئی اگر آپ مثال کی طور پر کوئی اچھے فوٹبالر بننا چاہتے ہیں کرکٹر اچھے بننا چاہتے ہیں محنت کرنی پڑے گی ہے نہیں کرنی پڑے گی محنت تو کرنی پڑے گی صحیح ہے کچھ لینا پڑتا ہے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اگر دو چیزیں ٹکرا دیں پھر تو کس کو لیتے ہیں کس کو چھوڑتے ہیں تو جس کو آپ اہم سمجھتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں جس کو آپ اہم نہیں سمجھتے اسے چھوڑ دیتے ہیں لگہ آپ نے جملہ عرض کرتا ہے آپ زیارتوں میں جملہ پڑتے ہیں بے ابی انتھا و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان اس جملہ کا مطلب کیا ہے بہت سارا دین ہم سوچے سمجھے لیے بغیر بغیر لیے بیٹھے سوچے سمجھے بغیر دو تین پانچ عرض کروں گا آج آپ کی خدمت بے ابی انتھا و امی مطلب کیا ہے اس جملہ کا مطلب یہ بلکل خلاصہ کرتے ہوئے بہت بخت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی یہ ہوا کہ ایک طرف میرے ماں باپ قربان ہو رہے ہوں اور ایک طرف آپ قربان ہو رہے ہوں میں اپنے ماں باپ کو نہیں بچاؤں گا آپ کو بچاؤں گا آپ پر میرے ماں باپ فدا کیا مطلب آپ پر میرے ماں باپ فدا کوئی اپنے ماں باپ کو لاکے فدا کرے گا کیا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے تم اپنے ماں باپ کا ساتھ دوگے سیدو شہدہ کا ساتھ دوگے اگر یہ مقابلہ بن جائے تو میں کس کا ساتھ دوں گا سیدو شہدہ میں اپنے ماں باپ کو آپ پر فدا کر دوں گا ایمتبہ بے بی انت و امی یا رسول اللہ مسلن یا صاحب السلام تو آپ پھر منٹلی اتنے تیار بھی رہو اچھا ماں باپ کہا تو بچوں کی کیا گنجائش رہ گئی ابھی نہیں بچے نہیں ختم ہوگیا معاملہ بچے ماں باپ سے بڑھ کے تھوڑی ہوتے ہیں ماں باپ زیادہ اولیویت رکھتے ہیں نا ایک روایت بڑی عجیب روایت تھی کسی نے امام سے پوچھا کہ اے امام اللہ نے رسول خدا کو یتیم کیوں کیا یتیم کیوں کر دیا ولادت سے پہلے والد جا چکے تھے ولادت کے کچھ وقت کے بعد والدہ بھی چلی عجیب روایت ہے بہت عجیب روایت ہے اس کی کیا ہی پہلو ہے ایک پہلو یہ ہے امام نے فرمایا خدا نہیں چاہتا تھا نبی کے اوپر ایک طرف سے مخلوق کی ذمہ داری ہو دوسری طرف سے والدین کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ہو کہا نہیں یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اللہم صل على محمد آلی محمد و عجیب روایت بہت بھاری ذمہ داری ہے ہم لوگ احساس کر رہے ہیں والدین کی ذمہ داری ہے بہت بھاری ہے حتی فوت ہو جائیں تب بھی ذمہ دار رہو گے حتی اگر وہ فوت ہو چکے ہو والدین کی حقوق ختم نہیں ہوتے کبھی تو ہم ہمیشہ تعارض میں تضاہم میں کوئی ایک چیز لیتے ہیں دوسری چھوڑتے ہیں تو مثلا میں نے اتنا آگے جا کر ایک تعارض کی بات کر دی کیا ایک طرف امام معصوم ہوں دوسری طرف میرے والدین ہوں تو میں امام معصوم کو لوں گا اور والدین کو قربان کر دوں گا کیوں قربان کر دیا تم نے والدین کو جبکہ اتنا مقام ہے تو میں جواب میں کہوں گا نہیں معصوم سے بڑھ کے نہیں ہیں جتنا بھی مقام ہے اتنا مقام ہے اتنی منزلت ہے اتنی سختی ہے سب کچھ ہے لیکن معصوم سے بڑھ کر نہیں ہے اور میں معذرت کے ساتھ ایک بات واپس آتا ہوں اپنی اس سخت بات کے اوپر کیوں ہم اتنی مجلسیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن ہمارے اندر سچائی نہیں بڑھ رہی ہم نے کسی ایک چیز کو دوسرے پر قربان کیا ہے وہ کیا ہے بہت معذرت جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا کہہ کے ہم نے زبان کی چاشنی پر علم قربان کیا ہے ہم نے زبان کی چاشنی پر تقوی قربان کیا ہے ہم نے زبان کی چاشنی پر عمل کی دنیا قربان کیا ہے جب یہ کر دیا تو بھئی ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چروع کسی نے پوچھا امام سے مولا ہم مختار ہیں یا مجبور ہیں ہم آزاد ہیں ارادے میں یا مجبور ہیں امام نے کہا آج اختیار ہے کل جو آج کیا اس کا اثر ہے آج تو اختیار ہے کل جو ہوگا تو پھر مجبور ہو جاؤگے کیوں مجبور ہوئے آج تم نے یہ کر دیا تھا آج کوئی اپنے والدائن کے ساتھ برائی کرے کل اس کو کیا ملنا ہے پھر جو برائی کا نتیجہ ہے وہ ملنا ہے جیسی کرنی بھرنے جب وہ بھرنے لگے تو کہے خدا ہے اب مجھے ارادہ دے ازادی دے تو خدا کہہ گا نہیں اب ازادی ختم ہوگئی کیوں اس دن ازادی تھی جب تمہارے ہاتھ میں انتخاب تھا اچھا اگر کوئی قوم تقوی قربان کرے عمل قربان کرے علم قربان کرے اور زبان کی چانچنی لے لے تو پچیس سال کے بعد بنتا کیا ہے پھر یہ ہوگا یہ ہوا ہے اب کیا کرنا ہوگا وہ ہی کرو جو خدا نے کہا تھا خدا نے پریورٹی کس کو دی تھی خدا نے کس کو علفیت دی تھی تو ایک مثال آپ کی خدمت میں حرز کروں گا تھوڑا آپ زحمت سے بھی باہر آ جائیں گے اور اگر ممکن ہو تو ایک آتھ قدم آگے تشریف لیائے گا درود بیجے گا محمد و آل محمد پر آہم صل على محمد آل محمد و عجل فرد عظمت اہل بیت اتھار علیہ السلام پر درود بیجے محمد و آل محمد پر آہم محمد محمد و عجل فرد مسجد نبوی تعمیر ہو گئی پہلی آزان ہونے والی ہے آزان کا مطلب کیا ہے اناؤنسمنٹ اناؤنسمنٹ اگر میں مثال کی طور پر پنجاب کے کسی شہر میں کھڑا ہوں اور وہاں سارے لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں سرائی کی زبان بولتے ہیں کسی جگہ پہ کھڑا ہوں سندھ میں وہاں سارے لوگ سندھی زبان بولتے ہیں اگر اگر یورپ میں کھڑا ہوں مثلا وہاں سارے لوگ انگریزی بولتے ہیں یا فرنچ بولتے ہیں تو بھئی اناؤنسمنٹ جو کرے وہ اس زبان کا ہو یا غیر زبان کا ہو وہ زبان کا ہو نا آپ مجھے لے جائیں سندھی علاقے کے اندر مجھے سندھی بولنی نہیں آتی اب آپ مجھ سے کہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر آپ آنانسمنٹ کریں میں آنانسمنٹ کروں گا لوگ سنیں گے تو میرا مذاق اڑائیں گے کہیں گے بھئی کیا ہے اگر تمہیں آنانسمنٹی کرانا تھا تو کسی کو بلاتے جس کو سندھی زبان آتی ہو صحیح ہے ہے نا صحیح کچھ جگہوں پہ صحیح نہیں ہے رسول خدا نے بلال حبشی سے کہا تم آنانسمنٹ کرو اب بلال کو تو شین کہنا نہیں آتا اللہ کے نبی نے کہا نہیں بلال کا سین بھی اللہ کے نزدیک شین ہے کیوں اللہ بلال کی زبان نہیں سنتا بلال کا دل دیکھتا ہے وہ آج میں ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہیں رویتے حلال کی بات چل رہی تھی میں نے کہا یہ بدبخت دو اگر رویتے بلال کر لیتے تو ان کو حلال بھی نظر آ جاتا بلال حبشی کو نہیں دیکھا کہ ان کے دل میں کیا تھا اللہ دل دیکھتا ہے اب اس آنانسمنٹ میں ایک ایسے علاقے میں آنانسمنٹ ہو رہا تھا جہاں پر لوگ اپنی زبان کے اوپر اتنے اکڑتے تھے اتنے اکڑتے تھے عرب باقی قوموں کو کیا کہتے تھے عجم عجم کا مطلب کیا ہے گونگا وہ کہتے تھے ہم تو بولنے والے ہیں باقی سب جانوریں گونگیں ان کو تو بول دائی نہیں آتا اور نبی نے کس کو کہا کہ آنانسمنٹ کرے گونگے کو کیوں نبی نے کہا بھائی یہ ستادہ آنانسمنٹ نہیں ہے یہ دل کا آنانسمنٹ ہے یہاں زبان نہیں چلے گی یہاں دل چاہیے اور یہ ممبر کس کا آنانسمنٹ تھا یہ زبان کا تھا نبی نے تو مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کے آزان دینے کے لیے زبان نہیں دیکھی دل دیکھا اور تم نے ممبر پہ بٹھانے کے لیے زبانیں دیکھنا شروع کر دی یہ کونسی سنت نبو بی پہ عمل کیا بھائی لے دیکھتے ہو زبانیں دیکھتے ہو انداز دیکھتے ہو تو نبی نے یہ دیکھا تھا بھائی اگر نبی نے یہ دیکھا ہوتا تو کسی شاعر کو بھیجتے ہو اوپر کہ تم جاؤ اس وقت جا کے وہاں پہ آناؤنسمنٹ کرو اللہ اکبر اشہدوہ لا الہ الا اللہ نبی نے کہا نہیں بھیلال کریں گے نبی نے کیا دیکھا نبی نے کہا یہ بتاؤ سب سے زیادہ اہد اہد کے لیے قربانی کس نے دی تھی سینے پہ گرم مٹی کے اوپر لیٹ کر سینے کے اوپر بھاری پتہ لگ کے جس نے کوڑے کھائے تھے وہ کیوں نہیں آناؤنسمنٹ کرے نبی نے عمل دیکھا قربانی دیکھی دل کی پاکیزگی دیکھی زبان نہیں دیکھی کس بات کے لیے دین سکھانے کے لیے نہیں دین سکھانے کے لیے دین کے اوپرنسمنٹ کے لیے تو تم دین سکھانے کے لیے سب زبان دیکھتے ہو تو پھر دین کہا جائے گا پھر کمپرمائز کمپرمائز ہو گیا نا اس کے بعد رو رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے بچے والدین کا احترام نہیں کرتے ہمارا یہ ہو گیا ہمارا وہ ہو گیا بھائی جیسی کرنی اب اس قانون کو تو تم نہیں تبدیل کر سکتے آزادی اور اختیار جیسی کرنی میں اس کے بعد جیسی بھرنی تو وہ تو خدا کی تقدیر ہے یہ جو قادر کہتے ہیں ہم لوگ وہ یہ ہے قادر قضاء و قادر کیا مطلب قضاء و قادر خدا کا حکم خدا کا قانون خدا کا قانون کیا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اب میں کہوں کہ خدایا میں تیزہ پیوں گا تو میرے جسم کے لئے پانی بنا نہیں تیزہ پی دیزہ پی ہے پانی پانی ہے آپ تیزہ پی رہے ہو تیزہ پی کا اثر ہوگا پانی پی ہوگے پانی کا اثر ہوگا آپ مت پی ہو تیزہ پ کس نے کہا تھا آپ کو اس وقت آپ کو مزے آ رہے تھے کہ زبان اچھی لگ رہی ہے شورت اچھی لگ رہی ہے اس آدمی کی تو میرے دوستو دین کب شہرتوں پہ چلا ہے دین کب دولتوں پہ چلا ہے دین کب بڑی بڑی گاڑیوں پہ چلا ہے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ایک مولوی میرا جیسا ایف ایکس میں آئے اور دوسرا مولوی چلو وہ بھی میرا ہی جیسا کوئی پیجاروں میں آئے تو کس کے احترام میں محلہ کھڑا ہوگا اور آگے ایک گاڑی سائرن بجاتی بھی جاری ہو پیجے ایک سائرن بجاتی آ رہی ہو پورا محلہ ہمک آئے گا دیکھنے کے لیے اب بھائی بھوئی کو بہت بڑا آدمی آیا ہے اچھا یہ بڑا آدمی آپ نے کیسے ایڈنٹیفائی کیا کہ بڑا ہے چونکہ ایک بوڈی گاڑ آکے چل رہا ہے دوسرا پیچھے چل رہا ہے گاڑی بھی بہت بھاری ہے معذرت کے ساتھ یہ تو فیرونوں کے پاس بھی تھا اگر اس پہ بڑا بننا ہے تو یہ آپ نے کیا کیا ہے یہ میں نے کیا کیا اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ نہیں کیا ہے اپنے دین کے ساتھ کیا ہے بہت تولانی مقدمہ ہو گیا لیکن یہ باتیں وہ باتیں آئی زہن محترم جو میرا خیال میں اگر میرا جیسا یہ سوچ بیٹھے کہ مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے تو پھر نہیں کر سکتا اس کے لئے تھوڑا سی ناراضگی اٹھانی پڑتی ہے تو میں ہر دوست سے ایک بات ہر جگہ پہلے یہ بات کہتا تھا اب وہ کہنا چھوڑ دیا اس میں کہیں ہسا نہ ہو کہ نمائش لگے تو میں کہتا تھا کہ میں جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ جاتا ہوں یہ ساری سخت باتیں اس لئے کرتا ہوں چونکہ میں سوچ کے جاتا ہوں کہ جہاں پہلی دفعہ جا رہا ہوں یہ آخری دفعہ ہے چھوڑو ہی نہیں کچھ آپ معاملہ ہی ختم کرو جو کہنا ہے کہ آ جاؤ اللہ مالک ہے تو جب جوان تھے تب یہ سوچ رہے تھے بھائی آپ تو ہم خود جانے والے ہیں آپ کیوں نہ سوچیں اب تو معاملہ ختم تو عزیزان محترم اتنی دیر میں نے آپ کی لگائی آدھا گھنٹہ لگا دیا اس میں پوائنٹ کیا تھا پوائنٹ یہ تھا دیکھو برادر جو بھی آپ سلیک کر رہے ہو نا جس کا بھی آپ نے انتخاب کیا ہے یہ مفتے کی چیزیں نہیں ہوتی ان کے پیچھے نتائج ہوتے ہیں دنیا میں بھی جھیلنے پڑتے ہیں آخرت میں بھی جھیلنے پڑتے ہیں بس ایک مثال دنیا اور آخرت کے رابطے کی عرض کروں گا اور ایک اور بات عرض کرنی ہے آپ سے اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ سلح علا حمد آل محمد و عجل فرد پانچ دیس منٹ اوپر ہو جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویکنڈ بھی ہے آپ کو تو ذرا فقت لوں گا میں اتنی دور سے آئے ہیں ایک گھنٹہ لگا ہے یہاں آنے میں کچھ تو لوں بھائی آپ نے بھی بڑی محنت کی ہے ظاہرے کے اور آپ لوگ گھروں سے نکل کر آئے ہیں یہ سب آپ لوگ حبہ اہلِ بیعت میں آئے ہیں یہاں پہ اہلِ بیعت کی محبت میں آئے ہیں اللہ کے نظام میں اس محبت کی بڑی قدر ہے قسم کھانے کو تیار ہوں قسم کھانا مکرو ہے سچی قسم کھانا بھی مکرو ہے لیکن قسم کھانے کو تیار ہوں سب سے زیادہ جو چیز میرے اور آپ کے کام آئے گی اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی یہی حبہ اہلِ بیعت ہے یہی حبہ اہلِ بیعت ہے جو بھی کر رہے ہیں آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا جو بول رہے ہیں سوچ سمجھ کے بولیے گا بلکہ جو سوچ رہے ہیں سوچ سمجھ کے سوچئے گا کیوں خدا سمیع بصیر خدا سمیع بصیر اچھا میرے پاس ایک اور مسئلہ بھی ہے کیمرا لگاوا ہے نا یہ سمیع بصیر ہے یا نہیں بھئی اس کا مائک لگاوا ہے یہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا اگر یہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا لینا تو یہ میرے سانس کی آواز بھی اس کو آئے گی ہم لوگ اگر کبھی خدا نہ کریں مثلا کبھی ہم کو کھانسی کھانستے ہیں یا مثلا کوئی جمعی آجائے تو ہم مائک سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھارے سننے والے کو یہ بھی سننا پڑ جائے تو یہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے یہ بھی سن رہا ہے اچھا یہ جو کیمرہ ہے یہ پکچرز بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے ہاں بنا رہا ہے تو یہ بصیر ہے یا نہیں ہے ہاں دیکھتا تو یہ بھی ہے تو خدا جو سمیع بصیر ہے وہ کیا ہے پھر خدا آوازیں اور تصویروں کا سمیون بصیر نہیں ہیں خیالوں کا سمیون بصیر ہے نیتوں کا سمیون بصیر ہے تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو اور دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی وہ جانتا ہے وہ سمیون بصیر کیمرہ تھوڑی ہے وہ سمیون بصیر دماغ کو سکین کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور خوبی ہے اس کی حفیظ بھی ہے کیا مطلب اللہ اکبر ایک دفعہ پاکستان سے باہر تھا ایک آدمی آیا میرے پاس اس وقت بھی میری عمر پچاس سے اوپر تھی بندہ خدا میرے پاس آیا کہ مہرانہ آپ کو یاد ہے آپ ایک دفعہ اپنے کسی رشدار کے بچے کی برڈ ڈے میں آئے تھے اس وقت آپ شاید کلاس تری یا فور میں تھے آرے میں نے کہا بندہ خدا پتہ نہیں کتنی برڈ ڈے میں گئے آنگا رشداروں کی کہاں پہ تھی نہیں مہرانہ شاید آپ کو یاد ہو ناظمباد میں تھی آپ نے کیک نہیں کھایا تھا آپ ایک جگہ اکیلے بیٹھے تھے آپ کو یاد ہے ایک آدمی نے کہا تھا آو بیٹا کیک کھا لو میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے کہاں نہ کہاں میں تھا مجھے بھی یاد تھا کہ آپ ہی تھے اللہ اکبر یہ خدا نہیں ہے یہ بندہ خدا ہے اس کو یاد ہے خدا کو کیا کیا یاد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بندہ خدا میرے پاس آئے کیاں مورا ناؤں آپ وہی ہونا ایک دفعہ آپ کوئٹہ میں ایک روڈ کے اوپر چل رہے تھے ایک آدمی نے کہا تھا تمہارے نزلے میں بال گر جائیں گے سارے یہ بند ہے خدا میں نے کہا بھائی وہ تجھے کیسے پتا یہ مورا میں کھڑا تھا بھائی پہ اورے بھائی میں نے کہا یہ بند ہے خدا اس کو یہ سب یاد ہے خدا کو کیا کیا یاد ہے جو تمہیں مجھے یاد نہیں ہے نا وہ سب خدا کو یاد ہے جو تم نے میں نے بولا ہے جو کہا ہے جو سنا ہے جو کیا ہے جو سوچا ہے جو نیت ملائے سب اس کو یاد ہے یعلم خائنة العیونِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا نہ صرف یاد ہے بلکہ مو پہ لے کر آئے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابَ لَا يُعَدُرُوا صَغِیرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا عَحْسَاهَا اے خدا یہاں یہ کیسی کتاب ہے نہ چھوٹی کوئی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے جب تم کر رہے تھے نا تو ہم اس کی ایک ایک کوپی بنا رہے تھے تمہیں نہیں پتا تھا ہم کوپی بنا رہے تھے یہاں سے نکلیں گے مریں گے برزخ میں جائیں گے برزخ کیا ہے یہی ہے جو ہم نے بنائی ہے اور بنا رہے ہیں ابھی بھی ابھی ابھی ہر وقت برزخ بناتے رہتے ہیں ہم خلاق خدا کے خلاق مخلوق ہیں ہم بھی بناتے ہیں ہم بھی بنا رہے ہیں ابھی بنا رہے ہیں برزخ بنے گیا بن رہی ہے برزخ ہے اور بن رہی ہے ہر سیکنڈ کیسے بنتی ہے برزخ چھوٹی سے ایک مثال درود بیجے گا محمد و آل محمد ہر اسلامی کیلنڈر انگلیش کیلنڈر سے دس دن چھوٹا ہوتا ہے انگلیش کیلنڈر پچھلے سال انیس جنوری دس دن کم ہو کر آج کا دن بنے گا نو جنوری اور انیس جنوری کو میرا بیٹا فوت ہوا تھا انیس سال کا جب وہ فوت ہوا تو اچانک مجھے پتا چلا کہ مجھے برزخ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا جبکہ میں اس پہ دو عشرے پڑھ چکا تھا کیوں پہلے میں نے برزخ کو اس طرح نہیں سوچا تھا اب جب وہ فوت ہوا تو مجھے اچانک ہی ذہن میں آیا کہ میرا بیٹا صبح کو فوت ہوا تھا اگر زندہ ہوتا تو میں دوپیر کا کھانا کھلاتا اسے اب وہ کہاں ہے اب کھانا کیا سکھائے گا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے برزخ کے بارے میں کچھ نہیں پتا کل یاد تو پتا تھی جو اس یاد نہیں پتا تو میں ایک دم جھٹکے میں آ گیا تو انہوں نے کہا اب مجھے برزخ کے بارے میں پڑھنا چاہیے فورم کیوں تاکہ مجھے یہ تو پتا چلے کہ اس کی زورت کیا ہے زورت ہی پتا نہیں چلی تو میں پوری کیسے کروں گا جبکہ ہم سب فوراں یہاں کے بعد کہاں جائیں گے برزخ محشر بہت بات میں ہے البتہ انشاءاللہ آپ کے ہمارے لئے جلدی ہے بہت سائے لوگ برزخ میں لاکھوں سال پھس جائیں گے بہت سائے لوگ برزخ سے یوں نکل جائیں گے تو برزخ کیا ہے برزخ یہ ہے کہ بھئی آج آپ کے پاس آنکھیں ہیں زیادہ تر کے پاس تو ہیں برزخ میں ہوں گی ہاں ہوں گی کس کی جس نے ان آنکھوں سے وہی کام لیا ہو جو خدا نے چاہا تھا تو ہوں گی وہاں بھی آنکھیں ہوں گی یہاں خدا آنکھوں سے کیا چاہتا تھا خدا کہتا تھا میری آیات کو دیکھو میری نشانیوں کو دیکھو اس سے سیکھو اور اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں نہیں سیکھی تو اس نے اگر اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھی تھیں تو دیکھا کیا تھا اس نے دیکھا تھا ٹرائفک روڈ بلڈنگ لوگ برزخ میں وہ سب ہوں گیا نہیں تو جو دیکھنا اس کی آنکھوں کو آتا ہے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں تو یہ اندہ ہوا یا نہیں ہوا یہ ہو گیا اندہ اور جو وہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے دیکھنے کی طاقت اس نے اپنی آنکھوں میں بنا ہی نہیں ہے تو بندے کے ساتھ کیا ہو گیا اندہ ہو گیا تو جب اندہ ہو گا تو خدا سے کہے گا ربی لِمَا حَشَرْتَنِ عَمَا وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا اے خدا ہے تو نے مجھے اندہ کیوں کر دیا میں تو آنکھیں والا تھا تو بندے خدا تجھے آنکھیں دی تھی ایک کام کے لئے دی تھی تُو نے وہ کام ہی نہیں کیا کام نہیں کیا تو اب تیری آنکھ کہاں ملے گی پھر بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس نہیں معلوم گاڑیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس گھر میں پتہ نہیں کون کون سی موٹریں چل رہی ہیں یہ جتنا الیکٹریکل کا سسٹم چل رہا ہے یہ سب کا سب ایک بیس کے اوپر چل رہا ہے اس بیس کو ہم کہتے ہیں میکنیٹک فیلڈ اگر دنیا سے میکنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے تو یہ مائک کام کرے گا نہیں الیکٹریکل کوئی بھی چیز کام کرے گی نہیں اب اگر میں یہ ساری مشینیں لے کے برزخ میں پہنچ گیا اور وہاں میکنیٹک فیلڈ نہیں تھی تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے جنک فضول کا ڈھیر پھر ان گاڑیوں کی قیمت کیا ہوگی اس جنک کو کون اٹھا کے رکھے گا پھر تو یہ ہمیں ابھی سمجھ بھی کیوں نہیں آرہا ابھی سمجھ میں نہیں آتا ابھی گاڑیاں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں بلڈنگز دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں شہرت دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب ختم ہو رہا ہے اس نے بچنا ہی نہیں کیوں یہ سب دنیا کا ہے اس دنیا نے کتنا چلنا ہے یہ ہماری مشکل ہے اللہ انشاءاللہ کمیاب کرے درود دے جہاں محمد و آل محمد پر اس قاندان کے ہم پہ بہت احسان ہے اس قاندان کے ہم پہ بہت احسان ہے اور خدا نے ہمارے لئے آسانی یہ رکھی ہے کہ اگر تم اس قاندان کی محبت میں ہی مر گئے تو میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دوں گا تم پہ اتنا کر لینا سچی محبت لے کے نکلنا بس اتنا کرنا اچھا ہم میں معذر کے ساتھ ہم لوگ بعض اوقات اردو میں کہتے ہیں دست بستہ دست بستہ مطلب ہوتا ہے ہاتھ باندے ہوئے اچھا ہم میں سے زیادہ دو لوگ کہتے ہیں دست بستہ گزارش ہے دونوں ہاتھ یہاں کھلے میں کہہ رہا ہے دست بستہ گزارش ہے ارے بھائی تونوں ہاتھ تو باندے نہیں تو دست بستہ گزارش کال سے ہو گئی کیوں ہم لوگ عمل کے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ قول کے لوگ ہیں آئے چھلہ بحثت ایک جملہ کہتے تھے بھائی یہ جو قول لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے قول یعنی کہنا صحیح ہے تو اب آپ کو سن میں آرہا ہے قوالی کو کیوں کہتے ہیں قوالی ایک جملہ بار بار کہتا رہتا ہے ایک جملہ بار بار کہتا ہے آنکھ صل اللہ کی آنکھ فلاں صل اللہ کی بار 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 ایک جملہ کہتا ہے اس کے کہتے ہیں قوالی ایک جملہ بار بار کہنا تو حیث اللہ بحثت بہت خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے کہتے تھے فعال بنو قوال مت بنو کہتے رہتے ہو کہتے رہتے ہو کرتے کچھ نہیں قوالی اچھی چیز ہے لیکن زندگی میں کوئی انسان صرف قوالی بن جائے یہ صحیح نہیں ہے بولتے رہتے ہو بولتے رہتے ہو کیا کرو اس قاندان نے ہمیں سکھایا ہے کام کرو جدو جہد کرو کب کرو جب طاقت ہو نہیں نہیں نہ بھی ہو طاقت تب بھی کرو کیوں تم دوسروں کے لئے نہیں کرو تم خدا کے لئے کرو خدا طاقت دے گا آج جو بچے یہاں بیٹھے ہیں نا جو جوان یہاں بیٹھے ہیں بلکہ بہت سارے جن کی عمریں گزر بھی گئیں وہ بھی ان کو نہیں معلوم ہم کہاں سے آئے ہیں تاریخ نہیں پڑی ہم نے ہمیں تاریخ نہیں پڑی ہمیں نہیں معلوم ہم کیا کیا جھیل کر یہاں تک آئے ہیں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں انسان سیکھنے پر آجائے نا تو بڑا عجیب ہو جاتا ہے میں نے بتایا نا ابھی ایک سال پہلے دس سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا ان کی قبر بھی وادی حسین میں تھی کبھی کبھی جاتا تھا تو والد کا انتقال ہوا تو مجھے اچانک ایک جملہ سمجھ میں آیا جو پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا اور بیٹے کا ہوا تو وہ بہت طاقت سے سمجھ میں آیا مجھے آیا دے تقریباً لگ بھگ تیس سال پہلے لگ بھگ اتنی مدت کسی نے کسی سے میں نے پوچھا ان کے والدین مائگریٹ کر کے آئے تھے پاکستان انڈیا سے جیسے میرے والدہ ان بھی مائگریٹ کر کے آئے تھے تو ایسی کہیں بات ہو رہی تھی کہ بھئی وہ مائگریٹ کر کے آئے تو اس نے کہا کہ بھئی ہمارے امہ اببہ نے بڑی خوربانیاں دی ہیں میں نے کہا بھئی کیا خوربانیاں دی ہیں میرے والدن بھی ایسی تھے لیکن میں ایسی ایسی اس کو چھڑنے کے لیے کہا بھئی کیا خوربانی دی تو اس نے کہا کہ بھئی تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے کہا بھائی کیا خوربانی دی کہنے گا بھائی تمہیں نہیں پتا ہم لوگ اپنے بڑوں کی قبریں چھوڑ کر آگئے اللہ اکبر اس کا وہ جملہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا اب میں جب اپنے بابا کی قبر پہ جاتا ہوں اور اپنے بیٹی کی قبر پہ جاتا ہوں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے ہم قبریں چھوڑ کر آگئے اہلِ بیت کتنی جگہوں پہ دفن ہے اہلِ بیت اپنے حجداد کی قبریں چھوڑ کر آگئے جاتے رہے کس کی خاطر کس کی خاطر قبریں چھوڑ چھوڑ کر آگئے جاتے رہے خوربتوں میں قبریں بنوالی بی بی زینب کی قبر شام میں بن گئی اللہ حکم امام زادہ عبداللہ شاہ غازی کہاں قبر بنی ہے انہوں نے بڑی تقریفیں اٹھائیں اچھا یہ ہمیں قوال بنانے کے لئے اٹھائیں تھی نہیں ساری تقریفیں اٹھائیں تھی تاکہ تم دین پہ عمل کرنا تم دین پہ عمل کرنا ایک بات آپ سے بہت اہم کہنی ہے اس کانٹیکس میں اس محول کے اندر لاتے ہوئے آپ سے وہ بات عرض کرنی ہے بہت اہم بات ہے اگر کہیں مجھ سے کوئی یہ کہنا کہ بھئی آپ ایک گھنٹے کے لئے کہیں گئے ہیں سوا گھنٹے کے لئے آپ کوئی اہم بات کہیں تو میں چھانٹ کر یہ کہوں گا امجہ آپ سے کہنی ہے میں شاید پانچ دس منٹ لوں گا اس کے اندر اور ممکن ہے کہ گیارہ منٹ بھی ہو جائیں ایسی پہلے سے کہہ دوں لیکن میں کوشش کروں گا جتنا مختصر ہو سکتا ہے اس کو مختصر کر لوں اور اس کے بعد چند جملے مسائب کے عرض کروں تھا کہ انشاءاللہ ذکر اہل بیت کا سواب ہم سب کو نصیب ہو سکے جن لوگوں نے انتظام کیا ہے خدا ہونے مطالعون سب کو عجر عظیم نصیب فرمائے انشاءاللہ اس کے صدقے میں ہمارے اور آپ کی مرہومین کی مغفرت ہو انشاءاللہ اور ہمارے آپ کی گناہن سغیرہ و کبیرہ کی مغفرت امام کی نظر لطف حاصل ہو انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد وعال محمد پر اللہ صلی علی محمد وعال محمد وعجل اچھا میں میرا سابقہ پڑھانے کا ہے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہم گزشتہ دس سال سے تو میں نے ریگولر پڑھانا چھوڑ دیا روزانہ کلاس میں کھڑا ہونا چھوڑ دیا اوکیشناللی کبھی کبھی چرہ جاتا ہوں کبھی وزیٹنگ فیکالٹی کے طور پر لیکن ریگولر نہیں پڑھاتا ورنہ تقریباً ساری زندگی جب سے میں جانتا ہوں تو ریگولر پڑھانے والوں میں سے تھا صحیح تو ہم جو ریگولر پڑھانے والے ہوتے ہیں ہمیں ایک عادت ہو جاتی وہی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کچھ سیکھے بندہ اور اس میں ہم بھی سیکھتے ہیں اس میں ہم بھی سیکھتے ہیں تو ایک دفعہ کہیں مری جا رہا تھا اس وقت بھی میں طالب علم تھا ابھی بھی کوش کرتا ہوں طالب علم ہی رہا ہوں بہرہ اس وقت قومے بھی پڑھ رہا تھا لیکن میں کراچی وزیٹ پاکستان وزیٹ پہ آیا ہوا تھا مری میں ایک کیم تھا آئی ایسو کا اس میں کچھ ہمیں کہا تھا کہ بھئی آپ جا کے وہاں پہ دو چار لیکچرز دے دیں تو اس کے لئے ہم جا رہے تھے اگر آپ میں سے آئی ایسو کے بچے ان کیمس میں گئے ہوں تو وہاں پر ایک علاقہ تھا کیا نام تھا اس کا ڈھوک سیدہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا وہاں پہ جاتے تھے یہ لوگ تو ہم وہی پہ جا رہے تھے تو میرے ایک جونئر تھے وہ اب بہت بڑے اچھے آلے میں ماشا وہ اس وقت جونئر ہم بھی کوئی خاص نہیں تو ہم دو لوگ ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں اس جونئر نے ایک گفتگو شروع کر دی اور وہ یہی تھی جو میں ابھی کہوں گا تو اب بڑا عجیب سین تھا گاڑی وہاں پہ مری میں یوں چکر کھاتی ہے نا اوپر جاتے ہوئے اوپر جب روک طاقت لگا رہی ہوتی ہے اوکسیجن بھی کم ہو رہی ہوتی اوپر وہ سوال کیے چلے جا رہا اور سوال کو ایک سے ایک پیچھی دا کیے چلے جا رہا کیے چلے جا رہا تو ایک آت دفعہ تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا بیٹا اوکسیجن ویسے ہی کم ہے اور تو اتنی کنزیوم کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم دونوں بھی ہوشی نہ ہو جائے کہیں نہیں اتنی بھاری بھاری سوالات تو نے اسی مری کے زفر کیلئے رکھے تھے تو لیکن اس کے سوال جواب دیتے دیتے پتہ نہیں کمی اوکسیجن کی وجہ سے یہ توجہ کہیں اور نہیں تھی ادھر ہی تھی اکتم سے میرے سامنے بہت بڑی پرابلم سالف ہو گئی اور وہ میں لئے یادگار ہو گیا کہ یا الہی اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ پرابلم سالف نہیں ہونی تھی اتنی آسانی سے بہت مشکل تھی اچھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نا تو آپ کہیں گے بھئی تم لوگ بہت معذرت کے ساتھ میں بعض اوقات عوامی لفظ کہتا ہوں آپ کہیں گے بڑے تم لوگ کور مغزو اتنی سی بات تم لوگ اتنی دیر میں سمجھ میں آتی ہے لیکن عزیزو ایک بات ہوتا ہے بات کو جاننا ایک بات ہوتا ہے بات کا دل میں اترنا اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ جاننا کافی ہے نہیں 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 ربعالمن قتلہو جہلو مولا کا فرمان کتنے عالم ایسے ہیں جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا اچھا عالم تھے تو جاہل کہاں پر ہوئے امام فرمانا کتنے عالم ایسے ہیں جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا تو بھئی عالم کہاں سے تھے عالم لفظ کے تھے معرفت کے جاہل تھے لفظ کے علم پر اکتفاہ نہیں کرنا یہ بعض اوقات قتل کر دیتا ہے سوال کیا ہے بہت اہم سوال ہے نماز پڑھی تھی نیت کیا کی تھی خربتن الاللہ کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے قریب ہونا اس فرش پہ کھڑے ہوگے مغرب کی نماز پڑھی تھی عشاقی بھی پڑھ لی تھی تو دو انچو پر ہوئے تھے نہیں دو انچ آگے آئے تھے نہیں تو قریب کہاں سے ہوئے تو آپ کہیں گے مولانا فیزیکل قریب ہونے کو تھوڑی کہا تھا سپریچولی قریب ہونے کو کہا تھا روحانی طور پر قریب ہونا اچھا تو اگر تم میری جیسی عمر کے ہو تو چالیس پچاس سال ہو گئے تمہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے یہ بتاؤ کتنے قریب ہوئے پتہ چل گیا کتنے قریب ہوئے آپ کہیں گے نہیں مولانا آپ بھی پتہ نہیں چلا ہے تو ایسی دکان کیوں چلا رہے ہو جس کے فائدے اور نقصان کا تمہیں خود بھی نہیں پتا کوئی دکاندار ایسا ہوگا جو تیس سال تک ایک دکان چلاتا رہے تیس سال بعد آپ اس سے پوچھیں بھائی فائدہ ہوا یا نقصان وہ کیا بھی حساب نہیں کیا میں نے کہا بھائی تو کب کرے گا پھر چلا کیوں رہا ہے اسلام یہ قریب ہوتا کیا ہے یہاں مشکل شروع ہو گئے یہ تو ہر روز کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے ہر روز کہہ رہے تھے جاننا کچھ اور ہوتا ہے سمجھنا پہچاننا کچھ اور ہوتا ہے بھائی ہم سب لوگ زیادہ زیادہ یہ کرتے ہیں قربطن الاللہ تلفز صحیح کر لیا ابھی تو بہت سارے لوگ قربطن اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں تو مولانا صادق حسن جیسے نے بڑی بچارے نے سر توڑ کوشش کر کے قربطن الاللہ کو کہا بھائیو یہ غلط ہے قربطن الاللہ یہ صحیح ہے تو کچھ لوگوں نے صحیح کر لیا اب سوال کیا رہ گیا اب کون آئے یہ صحیح کرے کہ بھائی یہ اللہ ہوتا کیا ہے کس چیز میں اللہ ہے اچھا اس کے بعد ایک اور سوال تھا اس بندے خدا کا سوال یہ نہیں تھا اس بندے کا سوال تھوڑا سا گہرائی والا تھا اس نے کہا یہ خدا نے جو نظام بنایا ہے یہ نظام کیا نظام ہے تو میرے دل میں پہلے تو آئی اس سے کہوں کہ بندے خدا تو سمجھ رہے کہ مجھے پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا پھر میں نے کہا چلو میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھتا ہوں کہاں پہنچتے ہیں مری تک پہنچتے پہنچتے نظام بن گیا دماغ میں وہ نہیں ہوگا اصلی والا لیکن جو ہماری عقل میں آ سکتا تھا وہ بن گیا اور اس کے اوپر پھر بہت محنت کی کہ بھئی اس کو صحیح کرنا ہے اس نظام کو تو بلڈنگ بنانے کا اسٹرکچر تو کھڑا ہو جاتا ہے فینشنگ بات کا کام ہوتا ہے فینشنگ بہت لمبا کام ہوتا ہے وہ فینشنگ کرتے کرتے بوڑے ہو گئے پھر اسی طرح خدا نے کسی نہ کسی موقع پر ایک جملہ اور سکھا دیا ایک جملہ اور سکھا دیا تو وہ فینشنگ ہو رہی ہے اب پتہ نہیں رہنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا فینشنگ فینشنگ کرتے ہی مر گئے صرف ایک پیس بخت دیکھ کے دو پیس کسی طرح ہو جائیں انلاح کریں خورت بتائیں اللہ کا مطلب کیا ہے ملکہ سمپلیفائیڈ کر کے بھائی ہم لوگ خدا سے قریب کسی اور چیز میں نہیں ہو پائیں گے نہ ہم فیزیکلی قریب ہوں گے اور خدا فیزیکلی قریب ہونے والا ہے بھی نہیں ہو مکان میں ہے ہی نہیں ہو نہ وہ آسمانوں کی اندر ہے اس لئے کہ خدا بلند ہے اور نہ بلندی میں یعنی چند میٹر اوپر اس لئے دیکھتے ہیں برنہ نہ خدا آسمان میں نہ خدا زمین کے اندر ہے بلکہ خدا ہر چگہ ہے سب کا سب مسامحہ نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح خدا کچھ اور ہے چلو چھوڑ دیں خدا کیا ہمارا معاملہ کیا ہے ہمیں قربتانے اللہ کرنا ہے کس چیز میں قریب ہونا ہے اچھا کون خدا سے قریب ہے مثلا میں آپ سے ایک مثال ارز کرتا ہوں بھائی فرض کر لیجئے کہ میں یہاں سے اٹھا میں نے یہ پانی کا گلاس اٹھایا اور آپ کے کسی بچے سے پوچھا بھائی اس میں کیا ہے اس نے کہا پانی میں نے کہا پیو بیٹا اس نے پیا اور وہ شربت بن گیا تھا تو اس کا مطلب ہے میں خدا سے قریب ہوں کیوں میں نے پانی کو شربت بنا دیا جیب میں ہاتھ ڈالوں آپ سے کہا دیکھو دیکھو یہاں پہ کچھ ہے اس نے کہا نہیں ہے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کشمش نکال کے آپ کو پکڑا دی تو میں خدا سے قریب ہوں چونکہ میں کشمش بنا لیتا ہوں کیمیائی سعادت ایک فارسی کی کتاب تھی اردو میں ترجمہ ہوئی پھر اس نے خدا کو پا لیا رجب علی خیات نام کر کے ایک عارف تھے ان کی بائیوگرافی لکھی تھی آیت اللہ رے شہری نے تو وہ اردو میں بہت سنی گئی پڑھی گئی آپ کو جب بھی موقع میں لے ضرور پڑھی گا بڑی نفیس کتاب ہے واقعات بہت اچھے ہیں اس میں تو آیت اللہ رے شہری نے جن کے بارے میں لکھا وہ رجب علی نام کر کے تھے وہ پیشے کے درزی تھے بہت بڑے عارف تھے بہت بڑے عارف تھے اور خدا بھی ایسا کیا کرتا ہے خدا کی پاس کام کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ کام لیتا ہے جیسے فرشتوں سے کام لیتا ہے ریس کا فرشتہ ہے موت کا فرشتہ ہے اس طرح بندوں میں بھی خدا بندے پالتا ہے جن سے کام لیتا ہے وہ اس کے مرد ہوتے ہیں ان کے مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو رجب علی خیاد کی ڈیوٹی یہ لگی تھی کہ جو خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اگر کوئی غلطی کریں تو ان کو وہ گائیڈ کریں گے جو خدا کی طرف بڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں انہیں وہ گائیڈ کرتے تھے تو جنب علی ایک دفعہ رجب علی خیاد اپنے ایک سٹوڈنٹ کو لے کر ایک شخص کو گئے تہران کی ایک پہاڑی کے اوپر ایک بندے خدا بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں کب سے ریاضتیں کر رہا تھا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کے نزدیک پہنچ گیا اللہ کے نزدیک پہنچ گیا رجب علی خیاد اپنے سٹوڈنٹ کو لے کر اس کے پاس گئے اس نے دیکھا رجب علی خیاد آئے اتنا تو وہ بھی جانتا تھا اتنا تو وہ نابینا وہ بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ کچھ ہے تو جب وہ آئے بیٹھے اس نے خاطر توازوں کی دردر کی باتیں ہیں تو رجب علی خیاد نے پوچھا ہے یہاں کیا کر رہو تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرا ایکزیم ہے یہ بندہ امتحان لینے آیا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ملنے ملانے نہیں آیا ہے چائے پینے نہیں آیا ہے یہ آج امتحان کا دن ہے بہت خوش قسمت ہوتا ہے وہ جس کو یہ پتہ چلے کہ آج امتحان ہے منہ عام لوگ ایزی بھیڑ چال میں گزار دیتے تو وہ جناب علی آئے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کر رہو ہے یہاں پر تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ آج ساخت ہے کچھ دکھانا پڑے گا امتحان ہو رہا ہے تو اس نے ایک پتھر اٹھایا پتھر اٹھایا پتھر کو ہاتھ میں لیا اور ان کے ہاتھ تک لاتے لاتے اسے ناشپاتی بنا لیا اور رجب علی خیات کے ہاتھ میں پکڑایا کہا میں یہ کر رہا ہوں رجب علی خیات نے ناشپاتی لی دوبارہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا وہ پتھر بنا دیا اور کہا یہ جادوگری ہے یہ بتاؤ توحید میں سے کیا ملا کہا یہ جادوگری ہے بتاؤ توحید میں سے کیا ملا پتھر کو ناشپاتی بناو یہ خرب خدا کی نشانی ہے جلتے گھی میں ہاتھ ڈال دیا اس کا مطلب ہے خدا کی قریب ہوں اب میں تمہیں ایک ایسے ایسے کافروں سے ملوا سکتا ہوں تھیورٹیکلی یہ سب کر لیں گے اور نبی کو بھی نہیں مانتے خدا سے قریب کون ہوتا ہے خدا سے قریب ان چیزوں میں نہیں ہوتا خدا سے قریب ان چیزوں میں ہوتا ہے جس میں خدا نے کہا ہے کہ میرے قریب آؤ وہ کیا ہوتا ہے بڑی تیزی سے میں گزارنے ہی کوشش کر رہا ہوں اور جب گزارنے ہی کوشش کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں رک جاتا ہوں لیکن اب میں نہیں ہلوں گا انشاءاللہ چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہ ما صل على محمد و آل محمد میں نے تقریباً آٹھ پینتیس کے قریب شروع کیا تھا اندازاً صحیح اور میں نے سوچا تھا کہ ایک گھنٹہ سے زیادہ نہیں لوں گا لیکن اب لگ رہا ہے کہ ایک گھنٹے سے اوپر بات جائے گی تو اگر کوئی یہ شیڈیول بنا کر آیا تھا کہ مجھے نو پینچس پہ اٹھنا ہے بلا تکلف اٹھ کے چلے جائے میں قطعاً برا منانے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں صحیح ہے میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی چند منٹ مجھے اور لگ سکتے ہیں آپ نے کہیں اللہ کی نینے انوے نام سنے اچھا کوئی ہے جس نے نہیں سنا سب نے سنا ان سے ہمارا تعلق کیا ہے آپ کہیں گے تعلق بہت واضح ہے جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا یہ ہے صحیح ہمیں ایک اللہ کو مانتے ہیں خالق کائنات کو اس خدا کی کچھ qualities ہیں qualities اچھا لفظ نہیں ہے انگلیش میں کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں attributes وہ ذرا بہتر ہے لیکن بہترحال اس خدا کی کچھ صفات ہیں آسان کچھ صفات ہیں وہ صفات یہ نینے انوے نام ہیں علیم ہے کریم ہے حلیم ہے صدیق ہے فرام یہ نینے انوے نام خدا کی ہیں یہ اس خدا کی صفات ہیں اچھا وہ تو خدا ہے جس کی یہ صفات ہیں آپ سے کیا تعلق ہے اس کا خدا ہے جس کی یہ صفات ہیں آپ سے کیا تعلق ہے آپ کہہ اس کا کچھ لینا دینا ہے آپ کہیں گے ہاں لینا دینا ہے وہ کیا میاں بیوے میں لڑائی ہو جائے تو الودود ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ کے ان کو اس پلا دو تو ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ بہت اچھا کیا آپ اور کوئی لینا دینا آمولانا اگر صبح کو اٹھ کے ستر دفعہ یا فتح ہو کہو تو دل کی شریعانیں کھل جاتی ہیں تو اتنا کھایا کیوں تاکہ بند ہوتی ہے تمہیں اسمائے حسنہ کا کام یہی بھی ہے بس اور کوئی کام نہیں ہے یہ تو میرے معذر کے ساتھ ایسی آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے عرض کیا یہ بھی کام ہے ٹھیک ہے لیکن اسمائے حسنہ یہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہے اسمائے حسنہ زبان سے کہنے کے لیے نہیں ہے اسمائے حسنہ ذات میں اختیار کرنے کے لیے وہ کیسے خدا صادق ہے تم کیا بنو صادق خدا رحیم ہے تو تم رحم دل بنو یا سنگ دل بنو رحم دل بنو خدا علیم ہے تو تم عالم بنو یا جاہل بنو عالم بنو خدا کریم ہے تو تم کرامت دکھاؤ یا پستی دکھاؤ کرامت دکھاؤ تو یہ اسمائے حسنہ کیا ہیں یہ تمہاری زندگی کا بلو پرنٹ ہے یہ تمہاری زندگی کا نقشہ ہے تم نے یہ بننا ہے تم نے یہ بننا ہے جو ان نینیانوے کو جتنا آپ نے اندر لائے اتنا خدا سے قریب ہے یہ ہے یہ ہے قربتن الاللہ اس لئے نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں خدا عنہ مطال کہہ رہا ہے کہ اقم سلاة لذکری نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں کیا مطلب میں تمہیں یاد رہوں تمہیں یاد رہے کہ تمہیں بننا کیا ہے تو میں اگر صبح کی دور اگر نماز فجر پڑھ لوں آدھا گھنٹہ لگا کے پانچ منٹ بھی مشکل سے پڑھتا ہے آدھا گھنٹہ لگا کے پڑھوں اور شام تک جھوٹ بولتا رہا ہوں تو خریب ہو گیا خدا سے نہیں کیوں خدا تو صادق ہے اور میں ہو گیا نعوذ باللہ قاذب تو یہ تو تضاد ہے اگر تناقض نہ ہو تضاد تو ہے تو جو قاذب ہوگا وہ صادق کے قریب کیسے آئے گا یہ تو نہیں آسکتا تو خدا تو رحیم ہے اور میں ہوا سنگدل تو پچاس نماز میں پڑھ لوں اگر سنگدل رہے تو کبھی رحیم خدا کے نزدیک کیسے آسکتے ہو اب تمام باتیں چھوڑو یہ بتاؤ اسماء حسنہ میں سے کتنے تمہارے اندر آئے اور میں آپ سے ارز کر رہا ہوں تو اس کا اندر اپنے آپ سے ارز کر رہا ہوں تمہارے اندر کتنے آئے تم کم بھی گئے تم پڑھے بھی تھے تم ملجل سے بھی پڑھ رہے تھے یہ بتاؤ صادق بنے یا نہیں بنے یہ آئے یا نہیں آئے اگر کوئی اسماء حسنہ میں خدا کی قریب نہیں آسکا اور اتنا بڑا انسان بن گیا کہ ہر گلی کوچے میں اس کے نام کے بینر لگے ہوئے ہیں تو قبر میں کیا کام آئے گا بینرز کام آئیں گے نہیں پورا لانڈی کسی کی ملکیت میں دے دو اور اس میں آسماء حسنہ نہ ہو تو کچھ کام آئے گا اس کے نہیں دیلہ بھی کام نہیں آئے گا چار گھر بناو نہیں پچاس بنا لو پوری دنیا کی گاڑیاں خرید لو لیکن اگر تمہارے اندر دوسروں کے سامنے کرامت نہیں تھی کوئی فائدہ نہیں سب بھی کرو اچھا کتابی علم بہت ہو گیا پانچ پی ایج ڈیز کر لی پچیس کر لو اس سے کیا فرق پڑھو گھومتے رو چھوائے دنیا گھومتے رو یہ بتاؤ خدا میں سے کیا ہے خدا کی صفات میں سے کیا ہے تمہارے اندر اس پہ قریب ہونا ہے اب آپ اور میں کیا کریں آپ اور میں یہ کریں اپنے آپ سے پوچھیں بھئی یہ صفات میں سے ہمیں کیا ملا بھی تھا میں مختصر کروں آپ کو جلدی جلدی اس کو بتا دیں کی کوشش کروں کہ بھئی یہ سیڑھی ہے یہ دیکھیں یہ جو دنیا کی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا یہ کمزوروں کے لیے بنتی ہیں مثلا کیا آپ نے دیکھا ہوگا مثلا میرے جیسے آدمی سیڑھی چڑے گا ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا تیسری پہ رکھے گا ایک جوان آئے گا وہ کیا کرے گا یوں دیکھے گا ایک چھلانگ مار کے تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا دوسری چھٹی پہ رکھے گا اور بھاگ جائے گا یہ دنیا کی سیڑھیاں کمزوروں کے لیے بنتی ہیں یہ کھروس کی جا سکتی ہیں اللہ کی طرف بڑھنے والی سیڑھیاں اسکپ نہیں ہوتی سب نے پہلی سیڑھی سے شروع کرنا ہے نہیں چلے گا پہلی سیڑھی دوسری نہیں ہے دوسری بنتی اس کے لیے ہے جو پہلے پہ آئے گا دوسری ہوتی نہیں ہے برنا پھر ختم ہوگیا معاملہ پہلی سیڑھی کونسی ہے دوسری کونسی ہے ان نینیانوے میں کوئی ترتیب ہے کیا بہت خطرنات سوال ہے یہ کیوں مثلا میں نے نینیانوے صفات پہ محنت کرنا شروع کی اور میں ایک صفت پہ کام کرتا رہا اور میں مرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ چلو ایک پہ تو کر لیا نا بعد میں پتہ چلے سیکونس تمہاری خراب تھی کہیں اور سے شروع ہونا تھا تو جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جو سب سے بڑا واجب ہوتا ہے کیوں خدا کے واجب بغیر مسلحت کی نہیں ہوتے اور ساری مسلحتیں سارے حقام شریعہ کے پیچھے وہی اسمائے حسنہ ہوتے ہیں ہر حکم شریعہ کے پیچھے اسمائے حسنہ میں سے کسی ایک کو میرے اندر ایجاد کرنا ہوتا ہے چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ کوئی بھی حکم شریعہ مستحب مکروف آجب حرام سب کے پیچھے اسمائے حسنہ ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر میرے اندر بننے ہیں تو بھئی امان الرحیم کہاں سے شروع ہوگا دو سڑھی میں ارز کرتا ہوں کیوں دو کیوں کہہ رہے ہیں 99 بتاؤ ایک تو ایک آتا نہیں ہے پہلی بات دوسری بات ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے من جاب الحسنت فلہو عشر و امسالیہ جو ایک نیکی کرے گا خدا دس سے اس کی جزا دے گا اس کا مطلب کیا ہے اگر کسی نے پہلی سڑھی صحیح اٹھا لی دس صفتیں تو یوں ہی مل جائیں گی پہلی سڑھی اٹھا لیں دس صفتیں تو یوں ہی مل گئیں جس کے پاس گیارہ صفتیں کم از کم آنکھیں تو کھل گئی ہوں گی آگے کے لیے اس کا مطلب کیا ہے پہلا قدم مشکل ہے پہلا قدم مشکل ہے دو واقعے جلدی ارز کروں کتنا سوچ رہوں کے وقت کم کروں لیکن پھر دھماعوں میں آتا ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آگئی آدمی جب اپنی مارکٹ دیکھتا ہے تو اپنی چیز کیوں نہ بیچے اور مجھے اپنی برزخ بنانی ہے نہیں بنانی ٹائم کبھی نہیں پتا کتنا باقی ہے تو بناوں یا نہیں بناوں بناوں بھائی پاگل ہوں کے چھوڑ دوں بناوں دو واقعہ جلدی سناتا ہوں ایک بندہ خدا تھا وہ شیخ مرتضی انساری کی درس میں جاتا تھا شیخ مرتضی انساری بہت اللہ والے بندے تھے بہت اللہ والے بڑے عالم بڑے مرجع تقلید تھے بڑے عالم فاضل تھے نجف میں آپ تشریف لے جائیں مولا کے روزے میں جو کمرے بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کمرے کے اندر شیخ مرتضی انساری کی قبر بھی ہے تو بڑا ان کا مقام تھا مولا کے نصدیق ان کی بہت انعیات تھی تو شیخ مرتضی انساری کا ایک شاگر تھا وہ بچارہ ان کے درس میں آتا تھا لیکن اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا پڑی اس نے محنت کی کہ ان کا درس مجھے سمجھ میں آئے لیکن بات نہیں بنی وہ بہت کوشش کرتا رہا کئی وقت تک اس کی کھوپڑی میں آکے ہی نہیں دیا کہ بھائی میں کیا کروں تو اب کہنے لگا میں کیا کروں اپنے شہر واپس چلے جاؤں لوگوں کو بتاؤں بھائی میں عالم نہیں بن پایا اچھا ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خطابات راتوں رات بھی کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نابی بنے تو کیا ہوا لوگ تو مانی لیں گے دوں گا کیا ہے وہاں ایسے نہیں ہوتا تھا اب اس نے کہا نہیں میں اگر عالم نہیں ہوں تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا میں عالم نہیں ہوں تو کہنے لگا اب میں کیا کروں کہنے لگا مجھے کچھ سن میں نہیں آتا میں ایک دفعہ اور جاؤں گا نجف اور شیخ مرچوزہ کے درس پہ بیٹھوں گا سمجھ میں آتا ہے تو آتا ہے نہیں سن میں آتا میں واپس راستے میں جناب علی وہ کہیں کسی کشتی میں سفر تھا کوئی دریا کوئی نہر کوئی کراس کرنی تھی اس نے کشتی میں سفر تھا وہ سفر لمبا تھا چار پانچ گھنٹے کا تھا رات کا سفر تھا اور اس نے رات کا سفر اس لئے چوز کیا تھا کہ میں رات کو اس کشتی میں بیٹھ کے سو جاؤں گا صبح کو اٹھوں گا لنگر پہ جہاں لگے گا وہاں سے اٹھوں گا جاؤں گا اپنے درسگاہ کی طرف وہاں جا کے صبح کو درس میں بیٹھ جاؤں گا اور وہ جناب علی کشتی میں بیٹھا اب وہ جب وہ سونے کا ارادہ کرنے لگا تو اس کے برابر میں ایک انتہائی لہیم شہیم ہمارے بچے تو لہیم شہیم کہاں سمجھ پائیں گے لہم کہتے ہیں گوشت کو اس لئے کہتے تھے لہیم یعنی جس کے اوپر گوشت بہت چڑھا ہوا بہت موٹا آدمی تو وہ لہیم شہیم آدمی تھا وہ وہاں پہ اس کے برابر میں بیٹھا اور وہ بیٹھتے ہی سو گیا اور اسی کے اوپر ڈھڑک کے سو گیا وہ کہہ رہا ہے بھائی خدا کا واسطہ اپنے بوجھ پر بیٹھ ایک تو تو ہے بھی اتنا بھاری کہ تیرا بوجھ اٹھانا بھی آسان نہیں ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بند خدا کے جسم میں کوئی مزدور ہوگا پسینہ اس نے اتنا بہا ہے تو بدبو بھی بڑی سخت آ رہی تھی تو اس کا وزن بھی زیادہ اور بدبو بھی آ رہی ہے اب اس کا دماغ بھی پھٹا جا رہا ہے اور کہنے لگا بوجھ اتنا ہے کہ میں خود اس میں سانس لینا مشکل پڑ رہی ہے اور وہ ہلی نہیں رہا ہے وہ سوئے چھرے جا رہا ہے کہنے لگا کہ میں نے سوچا اس کو جگاؤں دھکا دے کے اس کو سیدھا کر دوں پھر کہنے لگا میں نے سوچا کہ مولا کا ظاہر لگ رہا ہے نہیں جگا سکتا نہیں جگا سکتا پتہ نہیں بند خدا نے کتنے مدتوں پیسہ جمع کیا ہوگا کسٹی کا سفر کرے گا نجف پہنچے گا مولا کی زیارت کرے گا میں نے آج اس کو نہیں سونے دیا رات کو صبح اس کی زیارت اچھی نہیں ہوگی میں ایک رات گھج ہل لیتا ہوں کوئی بات نہیں ظاہر کو سونے دو کبھی کسی کو سلانا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے اپنی ماں کو سوچو انہوں نے ہمیں کتنا سکون سے سلایا اللہ اکبر اس نے سونے دیا حب اہل بیعت میں بڑا کمال ہوتا ہے وہ خلوص کا کام جس کو کوئی نہ سمجھ سکے اور انسان خلوص سے کر لے اور کسی کو بتائے بھی نہیں پھر ہم لوگ ہی طرح اعلان کرتے پھرتے ہیں تو اس نے خلوص سے ایک کام کیا اب اگلے دن تو اس کی حالت اور خراب ہو گئی اس نے سوچا تھا میں پہنچوں گا تو میں اپنی اقل استعمال کرنے کی کوشش کروں گا شاید مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو اس نے کہا یہ تو اور معاملہ خراب ہو گیا چونکہ اب تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گا چونکہ اب رات کو صحیح سویا بھی نہیں تھا کہنے گا چلو میں زیارت تو کروں اب وہ زیارت کرنے گیا تو وہاں پہ جب زیارت کے لئے بیٹھا تھا تو اس نے یہی دعائیں کی کہ مولا اب آخری دفعہ ہے اب کچھ کر دیں گے میں سیکھ لوں ورنہ میرا تو کام ختم ہو گیا خیلن لگا کہ میں بھی ایسی باتیں آتے ہیں کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا جیسے خواب میں مولا تشریف لائے اور مولا تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے لگا میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم معاملہ ختم خواب ختم ہو گیا اب وہ خواب سے اٹھا کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا انہوں نے کہا بسم اللہ بولو میں نے بسم اللہ بولا آگے کچھ سکھایا ہی نہیں آگے خواب ختم کہنے لگا شاید مطلب یہ تھا کہ تم نجف تک آگئے تمہاری بسم اللہ ہو گئی اب معاملہ ختم اب گھر واپس جاؤ کہنے گا ایک تو مطلب یہی سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس کو ایک دماغ میں آئے کہنے گا نہیں ایک اور مطلب بھی ہے وہ کیا ہے کہنے گا جس کو مولا علی بسم اللہ سکھا دیں اس کا کام حال ہے تو میرا کام حال ہو گیا ہے چونکہ مجھے مولا علی نے بسم اللہ سکھا دیئے دونوں خیالات کے ساتھ آپ اپنے استاد کی درس میں پہنچا کہنے گا واہ بھئی آج تو بہت سوال میں آ رہا ہے تو اس کو سمجھ میں بھی آنے لگا پھر اس نے استاد سے درس کے دوران ایک سوال کیا شیخ مرسان صاحب نے دیکھا کہ بھائی یہ کودھن انسان جس کے دماغ میں کبھی کچھ نہیں آتا تھا آج سوال بھی کر رہا ہے بڑی طاقت کا سوال کیا بھئی جواب دیا شیخ مرسان صاحب نے پھر دوبارہ اس نے ایک اور سوال کیا شیخ مرسان صاحب نے دوبارہ اس کو دیکھا اور سے دیکھا پھر دوبارہ جواب دیا پھر کچھ دیر کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا ان کو رک جاؤ بعد میں آنا میرے پاس وہ بعد میں گیا شیخ مرسان صاحب کی پاس شیخ مرسان صاحب نے اس کو نزدیک بلایا اور اس کے کان میں کہا کہ بیٹا جنہوں نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے انہوں نے مجھے پوری فاتحہ سکھائی ہے میرے ساتھ نہیں ہوں لجنا اور انہوں نے مجھے پوری فاتحہ سکھائی ہے صحیح پھر زندہ ہی کوشش کرو ایک بسم اللہ سیکھ لو ایک بسم اللہ سیکھ لو وہ بسم اللہ کیا ہے سب سے پہلی شرط پہلی شرط صاحب ایک جگہ کہیں ایک عارف گئے کہانیاں سنا رہا ہوں آپ کو میں ایک دفعہ ایک عارف سے وہ مشہد گئے وہاں پہ ان کو ایک درس دینا تھا یہ ساری کہانیاں میری پرانی ہیں لوگوں نے بہت سنی ہوئی ہیں جو ہمارے سننے والے انہوں نے سنی ہوئی ہیں تو وہ جناب علی درس دینے گئے تو وہاں پہ خول بھر گیا خول بھر گیا اس سے پہلے کہ وہ درس دینے آتے ہیں خول بھر گیا تو وہاں پہ ایک آدمی تھا جو وہاں پہ خادم تھا خدام ہوتے ہیں وہ کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو اللہ تم پہ رحم کریں جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آجائے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آگے آجائے تھوڑا لوگو آگے آگے تھوڑا سا بیٹھ گئے اب وہ مسند تیار ہو گئی وہ عارف آئے ان کو کہا بھئی آپ بسم اللہ کرنے درس دیں وہ بیٹھے انہوں نے خدبہ دیا اس کے بعد لوگوں سے کہا اے لوگو جو میں کہنا چاہتا تھا وہ وہی تھا جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے وہی اللہ کے نبی نے کہا ہے وہی اماموں نے کہا ہے اور وہی خادم کہہ چکا ہے اب مجھے یہی کہنا تھا ان لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا اس نے خادم نے کونسی تفسیر کے کلاس لی ہے اس نے کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا ہے کہا ذرا غور کرنا اعلان کیا تھا اے لوگو اللہ تم پر رحم کرے جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے اللہ تم پر رحم کرے جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے آپ اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں حب اہلِ بیعت کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھائیں آپ کی بسم اللہ شروع حب اہلِ بیت کے ساتھ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا وہ قدم کیا ہوگا ایک تو ایک حب اہلِ بیت کے ساتھ ہو دوسرا یہ کہ خلوص کیا ساتھ ہو اب اسپیسیفک بات اللہ کے بات پھر مائی کی چلا گیا درود بن محمد و آلِ محمد ایک بار پھر درود بنی محمد و آلِ محمد صلی اللہ علیہ محمد و آلِ محمد و آلِ محمد اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد و آلِ محمد و آلِ محمد والدین کی تاتھ والدین کا احترام واجب ہے یا نہیں ہے واجب ہے کتنا واجب ہے سب سے زیادہ صحیح ہے اگر کوئی شخص سوری عبادتیں کرے والدین کا احترام نہ کرے خدا قبول کرتا ہے نہیں کوئی شاکھی نہ کرو اس کے بغیر کام نہیں چلتا کیوں کام نہیں چلتا اب اس کو تفسیر کرنا ہے اسمائے حسنا میں کیوں بھئی اگر میں ملازم کے ساتھ صحیح نہیں ہوں وہ چل جائے گا لیکن ماباپ کے ساتھ صحیح نہیں ہوں وہ نہیں چلے گا کیوں نہیں چلتا خدا انہیں مطال کہتا ہے یہ جتنے رشتے میں نے دیئے ہیں جتنی نعمتیں تمہیں دیئے ہیں سب میرے کسی اسم آزم کا اثر ہے اگر مجھے اور آپ کو کھانا دیتا ہے تو کونسا اسم آزم ہے رزاق ہے رزق دیتا ہے اگر اس نے والدین دیئے تو کونسا اسم آزم تھا یہ کونسا تھا یہ تھا رحیم رب برحمہما کما ربیانی صغیرہ رب برحمہما یہ صفتِ رحم ہے خدا ہے یہ پہلا قدم ہے کونسا پہلا قدم ہے صفتِ رحم اگر کسی کو خدا کی سمت بڑھنا ہے اس کو رحیم ہونا پڑے گا اگر رحیم نہیں ہے والدین کے لئے اپنے اعتراف میں لوگوں کے لئے حتی جانوروں کے لئے نہیں سنا وہ عارف تھا وہ عابد تھا ایک دفعہ اس نے کسی بلی کو مرتے دیکھا پانی پلانا تھا نہیں پلایا اس نے کہا میں وضو کروں گا چاہے وہ پیاس سے مر جائے خدا نے کہا نہیں تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے کیوں صفتِ رحم نہیں ہے تیرے اندر جس کے اندر رحم نہیں ہے اسے خدا قبول نہیں کرے گا صفتِ رحم چاہیے یہ پہلی سیڑھی ہے اب آپ اپنی زندگی میں میں اپنی زندگی میں سب سے اہم کام کیا کریں کوئی کام ایسا نہیں کرو جو صفتِ رحم کے خلاف ہو اور جو خدا کے رحم کے مظاہر ہیں جیسے والدین ان کا خیال کرو جیسے کمزور انسان خدا رحم ہے قبول نہیں کرتا کہ کوئی کسی کمزور پر ظلم کرے آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو چیک کرتے رہے ہیں کہ کہیں ہم سے صفتِ رحم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے بس اس سے شروع کر لیں ایک ڈاکٹرز کہتے ہیں سپلیمنٹ دبائی کے ساتھ سپلیمنٹ ذرا طاقت ملے گی وہ کیا ہے سپلیمنٹ بہت تیزی سے بلا حجم چونکہ اب ٹائم بہت گزر گیا میں سپلیمنٹ جلدی بول دوں دیکھو بھائی اللہ کے نبی کو جو پہلی صفت پوری دنیا نے پہچان کے دی وہ کیا تھی صادق یہ تمہارا میرا سپلیمنٹ ہے سعیے تو بہت معذرت کے ساتھ عوامی الفاظ میں پیکج کمپلیٹ ہے پہلی آپ کو صفت کیا چاہیے رحم اس کے ساتھ سپلیمنٹ کیا چاہیے صادق ہونا اگر یہ دو نہ ہوئے تو دوسری سیڑھی آئے گی سامنے پول جاؤ ہو ہی نہیں سکتا کوئی جھوٹا عارف ملے گا تمہیں کوئی جھوٹا خدا سے قریب ملے گا اگر سمجھ رو کسی کو کہ جھوٹا ہے اور یہ خدا سے قریب ہے قطعا سمجھ لو تمہیں مجھے دھوکہ ہو گیا جھوٹا خدا کی قریب ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا تمام دنیا کی برائیوں کو ایک جگہ جمع کرو اس کی کنجی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بتر ہے جھوٹا خدا کی قریب نہیں آ سکتا ظالم سنگدل خدا کی قریب نہیں آئے گا جو دوسروں کے ساتھ سختیاں کرے ان کو مسئیبتوں میں ڈالے خدا کی قریب نہیں آ سکتا تو عزیزان محترم میں نے آپ کو زحمت دی لیکن آپ کے لئے کیا عرض کرنے کی کوشش کی آپ کے لئے ایک نقشہ بنانے کی کوشش کی آپ کو پتا تھا لیکن میں نے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ کی اور میری زندگی کے اندر تمام تر واجبات کے پیچھے جو راز چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے وہ قربطن الاللہ وہ کہاں سے شروع ہوگا وہ صفتِ رحم صداقت یہاں سے شروع ہوگا بس جتنا آپ نے ان دو پہ محنت کر لی اتنا ہی آپ کی اور میری زندگی کے اندر قرب خدا بڑھے گا اچھا اگر آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ خدا کے قریب ہیں یا نہیں ہیں تو کیسے دیکھیں بہت سختی کئی اور لفظ ہے فجر کی نماز ہم خوشی سے پڑھتے ہیں یا کڑ کے پڑھتے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو تو اٹھتے ہیں تو خوشی سے اٹھتے ہیں یا کڑ کے اٹھتے ہیں اگر خدا کے قریب ہوتے تو کڑھے کیوں تھے اگر میں نے دنیا میں عبادتیں کڑ کڑ کے کی ہیں تو یہ عبادتیں برزخ تک پہنچ جائیں گے نہیں برزخ وہ ہے جو میں نے ارادے سے کیا ہو ہوشی سے کیا ہو بہت سخت ہے معاملہ برزخ کا تو عیزان محسرم ٹائم تو میں نے آپ کا بہت لیا لیکن جو میری طاقت تھا بنائی میں تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کیا سب کچھ حب اہلِ بیعت کے اوپہ رہا ہے ان کی قربانیاں ہیں ان کی فیداکاریاں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا سکھانے کے لئے خدا دیکھ رہا تھا جب یہ سب قربان ہو رہا تھا ہاں خدا دیکھ رہا تھا جب یہ قربانیاں دیکھ رہے تھے ساری قربانیاں دے رہے تھے خدا دیکھ رہا تھا ہاں خدا دیکھ رہا تھا ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے خدا دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا دیکھے گا عجر دے گا یا نہیں دے گا بہت دے گا بہت دے گا کیسی خربانیاں دیں انہوں نے کچھ خربانیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اللہ کے فرشتے لرس جاتے ہیں بعض رواجات ہیں کوئی کام ہوتا ہے خدا کے فرشتے لرس جاتے ہیں اور خدا کے حضور پہنچ کے فریاد کرنے لگتے ہیں اے خدا یا یہ ہو گیا ہے سب سنبولک ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عرش خدا ہل جاتا ہے عرش خدا ہل جاتا ہے نہیں معلوم عرش خدا کا مطلب کیا ہے بہت بڑی کوئی باسمت چیز ہونے چاہیے عرش خدا ایک بہت عجیب روایت ہے کل پرسوں بھی میں نے ایک جگہ پہ مجلس میں مسائب نہیں ارز کی تھی میں تبارہ ارز کرتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے روایت میں کہا کہ ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ عرش خدا ہل جاتا ہے تو وہ کون سی جگہ ہے اچھا پھر اسمائے حسنہ والی بات ذہن میں رکھئے گا کہ وہ جو خدا کا رحم کا نظام ہے جب اس کو کہیں کوئی برا اثر ہوا یعنی کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو خدا کا نظام پھر کام کرے گا تو اس مثال میں تھا کہ خدا کا عرش ہل جاتا ہے کب کہا اس وقت جب کوئی بچہ ہو کم عمر کا اس کی ماں مر جاتی ہے کوئی بچہ ہو کم عمر کا ہو بچہ کم عمر میں کس سے عادی ہوتا ہے کس سے معنوس ہوتا ہے ماں سے ہوتا ہے خدا اتنا رحیم ہے اگر کسی سے کم عمری میں ماں کو لے لیتا ہے تو حساب کتاب میں اس پر خاص تخفیف کرتا ہے کہتا ہے میں نے اس کو بچپنے میں ماں نہ ہونے کا صدمہ دیا تھا تو ہمیں پس روایت ہے کہ فرشتے نے فرشتے کسی کس نام عمال کو اللہ کی پاس لے کر آئے کہا خدا یا اس نے اتنا گناہ کیا اتنا گناہ کیا کہا بچپنے میں یتیم ہوا تھا کیا کہا ہاں خدا یا ہوتا ہوا تھا کہا پھر یہ ان ان گناہوں کو سب ختم کر دو کہا کیوں کہا اس کا باپ میں نے بچپنے میں مار دیا تھا اب میں دوبارہ اس کو صدمہ نہیں دینا چاہتا خدا رحیم ہے باپ مر جائے خدا یہ تخفیفیں دیتا ہے ماں مر جائے کسی کی اب اس روایت نے ایک اور منظر بنایا ہے بڑا عجیب دیکھو ہم لوگ تو ایک دوسرے کے دلوں کی کیفیتوں کو نہیں جانتے نا بھئی مجھے کیا بتا آپ کے دل میں کیا دکھ ہے کیا سکھ ہے خدا تو جانتا ہے احوال وہ جانتا ہے اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی بیٹھا ہو جس کو اپنی ماں کی یاد آئی ہو مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے دل میں ماں کی یاد آئی ہے لیکن جس کو یاد آ رہا ہے وہ تو اس کا دل جانتا ہے نا تو روایت نے اس معاملے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا کہا اگر کوئی بچہ ہو جس کی ماں مر جائے بچہ بہت چھوٹا تھا اب ماں کی موت کے بعد پہلی رات آئی ہے بچے کو نین نہیں آتی چونکہ اس کی ماں مر چکی ہے بڑی سختی سے رو دھو کر سو جاتا ہے اچھا جب بچہ سو جاتا ہے نا تو بھول جاتا ہے کہ ماں مر گئی ہے بھول جاتا ہے رات میں اس کو عادت ہوتی ہے کہ رات کو جب اسے ڈن لگتا تھا تو ماں کا ہاتھ دھام لیتا تھا اب بہلی رات جی اس کو تو یاد ہی نہیں رہا کہ ماں مر گئی ہے رات میں کہی اٹھا اور ماں کا ہاتھ دھامنے لگا تو ماں کا ہاتھ نہیں ملا تو اس نے ہاتھ سے ماں کی جگہ کو ڈھوڑا اور ماں نہیں جنی تو کمرہ کے اٹھا کے میری ماں کا ہے تو اس کو یاد آیا کہ ماں تو مر گئی ہے اب دوبارہ دل میں وہ بھٹنا شروع ہوا کہ ارے ماں مر گئی میری عرش خدا ہن جاتا ہے جب ایسا یتیب روتا ہے اور اگر وہ یتیب بی بی زینب ہو اگر وہ یتیب حسین عظیب ہو بکولہ ماں سوچھو جب امیر انہوں نے کہا بچوں اپنی ماں سے عزوزہ کرو سیدہ شہدہ نسدیگ آئے کہا پہلے میری ماں مجھ سے عزوزہ کرے گی اب کائنات متحیر ہے کہ خدا یا اب تیرے نظام میں کیا ہوگا حسین نے خواہش کر دی ہے اور امیر الملین کی رواہت ہے خدا کی قسم و آدمہ کے بندے کفر ٹوڑ گئے بس عزیزوں ماں نے حلوزہ کر دیا حسین نے بھی حلوزہ کر دیا لیکن اب آپ کو خود دل سے پوچھو ارے کئی ماں بھولاتی ہیں اب شہبِ آشور آئی وہ ماں کہاں ہے پھر شہبِ آشور پھر بھلاوے ہے نافع بن حلال کو سیدہ شہدہ یاد دل رہے ہیں ارے میری ماں ہے جو رو رہی ہے پھر اگلا لمحہ آیا وہ سیدہ شہدہ قتل گاہ میں ہیں بیلی زینب تلہ زینب کی آمبر ہیں اور ماں کبھی وہ سیدہ کو دیکھئے ہیں اور کبھی وہ سیدہ کو دیکھ رہی ہے ملا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیادم اللہین ظلمو ایامن قلبی انقلیو پر بردگارات تجواستا نبی اولاد نبی کا تجواستا بی بی سیدہ سرام اللہ علیہ کا اس قلیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے پاک پر بردگار ان کے نام گرامی کے صدقے میں ہمارے دلوں میں ان کا جو احترام ہے اس کے صدقے میں ہمارے ہمارے مرومین کے تمام گناہ صغیرہ و قبیرہ کی مقفلت فرما اے خدایہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما جو اس راہ میں شہید ہوئے انہیں شہدہ کربلا کے ہمراہ محشور فرما خدایہ ان قربانیوں کے صدقے میں ان جانساریوں کے صدقے میں خدایہ جو دنیا بھر کے اندر اہلِ بیت کے چانے والے دے رہے ہیں جو جو واسطہ نبی اولادِ نبی کی عظمت و تقدس کا سید و سردار مولا و راقہ امام آخر الزمہ کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے آبان و انسار کی تعداد میں اضافہ فرما امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما ہمیں امام کی نسرت کی سہادت نصیب فرما اس راہ میں شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العالیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم بجاہ نبی کا و عیترته الطاہرین